دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے ریسلرز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ مصطفی علی کے بہت اچھے دوست ہیں اور اس کے علاوہ پانچ ایسے ریسلرز کی بھی بات کریں گے جن کو مصطفی علی پسند نہیں کرتے تو چلیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اٹھو ٹی وی دوستو پہلے بات کرتے ہیں مصطفی علی کے فرینڈز کے بارے میں نمبر ون ریم سٹیریو دوستو ریم سٹیریو وی کے ایک بہت مشہور ریسلر ہیں اور وی کے سب سے پرانے ہائی فلائرز میں سے ایک ہیں دوستو مصطفی علی انہیں اپنی انسپریشن مانتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ ٹیگ ٹیم پارٹنر بھی ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ تو انہوں نے ریم سٹیریو کو بچانے کے لیے ڈولف زگلر کے ساتھ ایک میچ بھی لڑا نمبر 2 اپولو کریوز دوستو اپولو کریوز کے ساتھ مصطفی علی کا اون سکرین تو کوئی ریلیشن نہیں لیکن ریال لائف میں یہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں اور اکثر یہ کئی شوز میں اکٹھے جایا کرتے ہیں نمبر 3 شوٹی جی دوستو شوٹی جی جن کا پرانا نام چیڈ گیبل تھا یہ بھی مصطفی علی کے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ دونوں ریسلرز اکٹھے ٹیگ ٹیم میچیز لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے ایک ساتھ کئی میچیز بھی جیتے ہیں نمبر 4 سیڈرک ایلکزینڈر دوستو مصطفی علی اور سیڈرک ایلکزینڈر کی دوستی ٹو اور فائیو لائف سے شروع ہوئی اور ابھی تک یہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں بھلے ہی اب یہ دونوں ریسلرز ایک ساتھ کام نہیں کرتے لیکن بیکسٹیج یہ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں نمبر 5 رومن رینز دوستو رومن رینز بھی مصطفی علی کے دوست ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کام تو نہیں کیا مگر کچھ ہی عرصہ میں یہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے اور اب یہ دونوں ریسلرز ایک دوسرے کے ساتھ کام تو نہیں کرتے لیکن بیکسٹیج یہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان ریسلرز کی جن کو مصطفی علی پسند نہیں کرتے نمبر 1 دریو گولیک دوستو ڈرو گولا کے ساتھ مصطفیٰ علی کی رائیولری 205 لائیو سے شروع ہوئی جہاں پر ان کے کئی میچز ہوئے اور اس کے بعد یہ سمیک ڈاؤن لائیو پر بھی میچ لڑ چکے ہیں لیکن یہ دونوں ریسلرز ایک دوسرے کے کبھی دوست نہیں بن سکے دوستو شنسکے ناکا مورا کے ہیل ٹرن کے بعد مصطفیٰ علی کی ان کے ساتھ رائیولری ہوئی اور شنسکے ناکا مورا نے اپنے پارٹنر سیمی زین کے ساتھ مل کر مصطفیٰ علی کو ہرا دیا دوستو اس کے بعد مصطفیٰ علی نے بھی ان کو ایک مرتبہ ہرایا مگر پھر بھی یہ ایک دوسرے کے دوست نہ بن سکے دوستو انڈرادے کے ساتھ مصطفیٰ علی کے کئی میچز ہوئے اور ان میں سے زیادہ تر میچز مصطفیٰ علی نے جیتے مگر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود یہ بیکسٹیج بھی ایک دوسرے کے دوست نہ بن سکے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ علی انہیں پسند نہیں کرتے دوستو مصطفیٰ علی اور بروک لیزنر نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کام تو نہیں کیا مگر مصطفیٰ علی انہیں پسند نہیں کرتے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ علی منی اندہ بینک جیتنے والے تھے تو بروک لیزنر آ گئے اور مصطفی علی کو گرا کر خود مسٹر منین دا بینک بن گئے اور اس طرح مصطفی علی کے ہاتھ سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی نکل گئی یہی وجہ ہے کہ مصطفی علی بروک لیزنر کو پسند نہیں کرتے دوستو مصطفی علی اور رینڈی اوٹن بھی ایک دوسرے کے رائیول ہیں اور مصطفی علی رینڈی اوٹن کو پسند نہیں کرتے کیونکہ رینڈی اوٹن کی وجہ سے مصطفی علی کو اپنے کریئر کے سب سے بڑے میچ چیمبر میں نہیں لڑ سکے اور یہی وجہ ہے کہ مصطفی علی رینڈی اوٹن کو پسند نہیں کرتے دوستو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سوشل رزو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں